السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بھائیوں قرض کو ادا کرنا اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے تو وقت پر اس کی ادایگی واجب ہے ضروری ہے اگر کسی وجہ سے ہم وقت پر ادا نہ کر سکیں تو کوشش یہ کریں کہ کسی بھی شکل میں ہم جس سے قرض لے چکے ہیں اس کے قرض کو جلد از جلد ادا کریں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایتی پیاری لیکن نہایتی خطرناک حدیث بیان فرمائی ہے ترمذی کی یہ روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من ماتا وہو بریء من الکبری والغلولی والدیری دخل الجنہ وہ شخص جو اس حال میں مرتا ہے کہ تکبر گھمند اور مال غنیمت میں جو مسلمانوں کو کسی بھی جنگ کو جیتنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اس میں خیانت سے اور تیسری چیز قرض سے بری ہے تو ایسا انسان جنت کے اندر داخل ہوگا معلوم کیا ہوا؟ جو آدمی ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک بھی چیز سے بری نہیں ہے یا ان تینوں برائیوں میں سے کوئی ایک برائی اس کے سر پر سوار ہے اس کے پاس موجود ہے اس کے نام اعمال میں تو گویا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا لہذا ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہم مرنے والے ہیں لہذا مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں اپنے قرض کو ادا کرنے کی پوری پوری کودش کریں کبر تکبروں کہتے ہیں گھمند غرور کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا حق کو نہیں ماننا صحیح بات کو تسلیم نہیں کرنا یہ سب کبر اور تکبر میں شامل ہوتا ہے مال غنیمت جو مسلمانوں کو اسلامی جہاد کے بعد حاصل ہوتا ہے کافروں سے اس میں خیانت کرنا پورے مسلمانوں کے ساتھ میں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں خیانت ہے یہ بھی ایک سخت ترین برائی ہے پوری برائی ہے تیسری چیز جو انہی کے برابر ہے وہ قرض آپ نے قرض لیا ہے آپ اسے وقت پر ادا کیجئے ورنہ آپ کو موت آگئی پر آپ نے قرض ادا نہیں کیا ہے تو آپ کے لئے جنت میں جانا ناممکن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ ہرگز نہیں پڑھائے کرتے تھے جس کے سر پر کیا ہے قرض ہو جو مقرود ہو یہاں تک کہ صحابہ میں سے کسی کے جانب سے اس میت کا اس انسان کا قرض ادا کر دیا جاتا تب آپ آگے بڑھ کر جنازہ کی نماز ادا کر دیں تو معلوم ہوا کہ قرض کو ادا کرنا واجب ہے ضروری ہے اور نہیں ادا کرنا یہ ہمارے لئے بہت بڑی مصیبت دنیا و آخرت کی اس کا ذریعہ اور اس کا سب راستہ بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تبانکو طرض کو وقت پر ادا کرنے لوگی حوق کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ